حکومت پہران کا شکار ہو گئی ہے شیف سنہ کے قدعوہ لیڈر ادھو تھاکری کو چھوڑ کر ایکناچ شندے کے خیمے میں پہنچ گئے ہیں اور اس بغاوہ سے پریشان وہ بیچائد مشتہل شیف سنہ کارکنوں نے باغی ایمیلیس کے دفتروں مکانوں پر پتھراؤں ذریع کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے پولیس تے حفاظتی انتظامات سخت کر دیا ہیں مالے گاؤں آوٹر حلقہ اسبلی کے ایمیلے اور ریاستی کابنی وزیر دادا بوسے بھی ایکناچ شندے کے خیمے میں پہنچ گئے ہیں مالے گاؤں شہر میں واقعہ ان کے گھر اور دفتر پر پولیس کا پہرہ بڑھا دیا گیا ہے خاص بات یہ ہے کہ ریاستے پولیس کے علاوہ سی آر پی ایف کا دستہ بھی تینات کیا گیا ہے وزیر بوسے کے گھر اور دفتر کے باہر سی آر پی ایف کے جوان ہتھیاروں کے ساتھ پہرہ دے رہے ہیں مہاراست میں جاری سیاسے بہران پر سابق مرکزی وزیر اور جی ڈی ایس کے ریاستی صدر سی ایم ابراہیم نے افسوس کا اظہار کیا ہے بنگلورو میں سی ایم ابراہیم نے کہا ہے کہ بی جے پی کرناٹک کے تجربے کو مہاراست میں بھی دور آ رہی ہے پیسے اور اقتدار کے بنیاد پر مہاراست کی حکومت موجودہ حکومت کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے چیز کا ختم ہونا کا وقت آتا ہے انتظار کرو وقت آئیں گا اس کا پیسے دیکھتے ہیں سر مہاراست کا جو سیچویشن ہے بلکل پیسے پاور پیسے استعمال کیے ہیں یہاں جو کیے تھے وہاں بھی ہوئی کیے ہیں لیکن جب میرے ریولٹ ہوں گے نا تو پورا خائصوں سے باہر آ جاتا ہے تو آخر کار جو ہے ایک حکومت جو بنی تھی وہ گر رہی ہے وہاں پہ چالیش ایمیل ایس تقریباً جو ہے باغی بن کر رہی ہے پیسہ دیئے پیسہ ہے چلیئے تو آخر میں کیا میسیج دی رہے ہیں سر میسیج یہی ہے کہ لوگ اشار رہے ہیں مہاراست کے عوام ان کو سبق سکھا ہے کرنیٹ کے عوام سبق سکھائے گے ان کو یہ جو ہوا ہے یہاں پہلے کیے ہیں ایسا وہ یہ چیز وہاں پہ کر رہے ہیں بجی پالوں کی فطرت ہے حادث ہے موسیقا